صدر آصف علی زرداری نے آئندہ انتخابات میں مضبوط امیدوار لانے کی کافلی کی تجویز پر مشلس عاملہ کو اعتماد میں لے لیا امیدوار لانے کے لیے بیبلز پارٹی اور کافلی کے تین تین عراقین پر مشتمل کمیٹی تشکیل لی جائے گی کمیٹی پنجاب کے ہر حلقے میں امیدواروں کا جائزہ لے گی صدر آصف علی زرداری نے بیبلز پارٹی پنجاب کے انفارمیشن سیکیٹریز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آئندہ ہر ماہ پنجاب کا دورہ کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ایپریل کے آخر میں جنوبی پنجاب کا وہ دورہ کریں گے صدر مملکت نے بیبلز پارٹی کے انفارمیشن سیکیٹریز کو میڈیا کے ساتھ بہتر روابط کی ہدایت بھی کی صدر مملکت نے بیبلز پارٹی ویمن ونگ پنجاب اور لاہور کے بیبلز پارٹی ویمن ونگ کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمی قنون انتقام اور بڑھ کی سیاست کر رہی ہے اسمیلیوں میں خواتین کی پچاس ویسے نشستیں دیکھنا چاہتا ہوں خواتین خود کو گروس روٹ پر مضبوط کریں صدر آصف علی زرداری نے لیبر کارڈ جاری کرنے کی منظوری دے دی صدر نے ٹکٹ ہولڈرز علی صدور کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف کو نکالنے کیلئے مسلمی قنون کو ریاہ دی ان کا کہنا تھا کہ وزارت فیصل صالح حیات کو نہیں کافلی کو دی صدر آصف علی زرداری نے گورنر ہاؤس میں جیالوں کے اعزاز میں زہرانہ دیا صدر مملکت نے مشکل میں پارٹی کا ساتھ دینے پر کارکنوں کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ جب بھی لاہور آیا جیال سے ملتا رہوں گا جیالیں میری طاقت ہیں ان سے رابطے میں رہوں گا صدر نے رائیون جا کر میاں شریف کی وفات پر تحسیت کی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت اور صدر پاکستان میاں محمد شریف صاحب کا تہہ دیل سے احترام کرتی ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاس نے بھی گورنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لیپ ٹاپ آوام کے پیسوں سے ہی دیے جا رہے ہیں اور یہ صرف عمران خان کے ڈر سے نوجوانوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی وسط پنجاب کے صدر امتیاز صدر وڑائش نے بھی گورنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت کی ہدایت پر آئندہ ماہ سے لیبر کارڈ جاری کر دیے جائیں گے